السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفق میں رکھے اور مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال ایک کے ایمیج کے سلسلے میں تھا وہ یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمت کا استغیص فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے دل کی سختی اور دل کے اوپر زنگ دور ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے اور چالیس دفعہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے بلکہ ایک خواب ہے خواب کون ہے خواب ہے یہ ایک شخص بہت زمانے پہلے گزرے ہیں القطانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میرا دل نہ مردہ ہو فقال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا قل کل جو من اربعین مرہ ہر روز چالیس دفعہ یہ کہو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت دیکھا آپ نے یہ خواب ہے منامات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی چالیس دفعہ کی تعداد متین کرنے کی ضرورت ہے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا ما یمنعوکہ انت اسمعی ما اوسیق تم سنو میری وسیعت کو انتقولی الہ آصبحت و الہ آمسیتی جب صبح کرو اور جب شام کرو یعنی صبح و شام یہ کہا کرو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اصلح لی شانی کلیہ ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عین انس بن مالک اس کو بیان کرتے ہیں صحیح ترغیب و ترغیب کے اندر موجود ہے چھ سو اکسٹھ نمبر پر اور یہ دراصل ریویت نسائی کبرا کے اندر دس ہزار چار سو پانچ ہے بزار میں چھ ہزار تین سو ارسٹھ نمبر کی اور ابن سنی کی عمر اليوم واللیلہ اٹھالیس نمبر کی روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ بغیر ٹائم فکس کیے ہوئے اور بغیر تعداد متین کیے ہوئے صبح و شام پڑھے لیکن الفاظ بھی یاد رکھیں الفاظ بھی وہ نہیں جو ایمیج میں ذکر کیے گئے ہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے اضافہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ ہی اضافی بدعات کہلاتی ہے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس کے لئے ٹائم متین کرنا اپنی طرف سے ایڈیشنل ہے اور تعداد متین کرنا اپنی طرف سے یہ بھی ایڈیشنل ہے اسی کو بدعات اضافی کہتے ہیں اور جہاں تک دل نہ مرنے کی بات ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ سورة الرَّاد آیت نمبر اٹھائیس ہے کہ یاد رکھو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے صحیح بخاری کی چھے ہزار چار سو سات نمبر کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں سات سو انیاسی سیون سیون نائن عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتُ جو شخص اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہتا ہے اور جو شخص اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح سے ہے زندہ اور مردہ کی طرح سے ہے جو رب کائنات کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے جو رب کائنات کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے اور جو رب کائنات کو یاد نہ کرے مردے کو یاد کرے وہ بڑا مردہ ہے وہ کیسا مردہ ہے وہ تو بڑا مردہ ہے جو یا غوث یا عجمیری یا حجویری یا غنجویری یا بلیشا یا صدا سوہاگن یہ جو مردے کو پکارنے والے ہیں مہا مردے ہیں یہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ تو زندہ ہے موشدو توحیب کے علم بردارو تم زندہ ہو زندہ تمہارے نبی نے تمہاری صفت بیان فرمائی ہے کہ جو رب کائنات کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور اہل توقید زندہ ہے زندہ رب سے اس کا تعلق ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ذکر کرنا نصیب فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو سکون اور اتمنان نصیب فرمائے جو مردوں کے پجاری ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو چکا ہے دل بھی مردہ ہو چکا ہے اسی لئے مردے کو پکارتے ہیں اور ان کو سکون نہیں ملتا کبھی اس کا عرص کبھی اس کا عرص کبھی اس مردے کی شادی کبھی اس مردے کی شادی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اللہ رب العالمین اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے خواتین و حضرات یاد رکھو فرمائے مصطفیٰ یہ فرمائے مصطفیٰ ہے جو رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے جو رب کو یاد نہیں کرتا مردے کو یاد کرتا وہ بھی مردہ ہے تو رب کو یاد کرتا ہے موسیقی